اب یہ کیس آیا میرے سامنے میں نام نہیں بتاتا کسی کو پتا نہیں چلے گا کس کا کیس ہے کوئی غیبت نہیں ہے بس یہ کہہ کے میں بیان ختم کرتا ہوں خاتون اپنے میاں کو طبیعت سے ستا رہی ہیں بوڑے ہو گئے میاں بعض خواتین ایسا کرتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جوانی میں پورا نہ شوڑ لیا اب جب بوڑا ہو گیا کسی کام کا نہیں ہے اس کی پینٹے میں پیسے اب نکلتے ہی نہیں ہیں بلکہ اب وہ شلوار کمیز پہ آ گیا بڑاپے کی وجہ سے اب وہ پینٹے وینٹے ہیں وہ بھی پیننا اس نے چھوڑ دی ہیں اور اگر غنیمت ہے شلوار تھوڑے در میں دھوتی بنیان پہ آنے والا ہے وہ تو جے بھی نہیں ہوگی سیرے سے نا دھوتی میں تو جے بھوتی نہیں ہے تو اپنے شوہر کو طبیعت سے ستا رہی ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ کیوں اس بوڑے کو اتنا ستاتی ہو کیوں بوڑے کو ستا رہی ہو آپ کہہ رہی اس نے جوانی میں مجھے بہت ستایا ہے اس نے مجھ پہ ظلم کی یہ مارتا تھا یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہا طلاق مانگتی اس سے کہہ رہی میں مجبوری تھی کہاں جاتی میں طلاق لے کے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو میں مجبور تھی طلاق لے کے کہاں جاتی میں نے کہا اس کا مطلب اس نے ٹھکانا دیا نا یہ چھوڑ دیتا اس کا نقصان نہیں تھا اس کو اور مل جاتی ہیں آج کل تو ویسے ہی بہت مل جاتی ہیں ترس رہی ہیں بچاری لڑکیاں اس نے جیسا مردی تھا لیکن آپ کے ساتھ وفا کی اس نے اور آپ کو پتا تھا میں مجبور ہوں اس مجبوری میں میرا سہارا کون ہے یہ ہے تو ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھی لیکن یہ جو خوبی ہے نا کہ اس نے آپ کو شلٹر دی آپ بچے چھت کے نیچے پالے آپ نے عزت کے ساتھ اب اس احسان کا تقاضی یہ ہے کہ اب آپ کو اس کو ستانے کی اجازت نہیں ہے جوانی میں نچوڑ لیا اپنے مفاد میں اور انتقام کے لیے کیا رکھا ہے بڑھاپے میں ہم کیا لیں گے انتقام لیں گے جب اس کی پینٹ میں پیسے ہے ہی نہیں اب یہ کسی کام کا نہیں ہے انتقام لینا تو اس وقت لیتے جب یہ جب اس سے آپ کے مفاد تھی غیرت مند آدمی اس وقت طاقتور سے لڑتا ہے وہ کمزور سے نہیں لڑتا